گائز آپ سب کے کافی لمبے ویٹ کے بعد آج میں آپ کے سامنے لے کر آ چکا ہوں داولو کانٹینینٹ کا ہندی ایکسپلینیشن یہ ڈراما آپ کو لیجنڈ آف یہ سے بھی زیادہ اچھا لگے گا اور ہمیشہ کی طرح آپ کو اس میں ساری جنر دیکھنے کو مل جائیں گے جن جن لوگوں نے انٹیمڈ دیکھا ہوگا تو آپ کو شیاؤ زین تو یاد ہو گئی اس ڈراما کا مین لیڈ بھی یہی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ایکسپلینیشن کو ڈراما کی شروعات میں ہم اس ڈراما کے مین لیڈ کو دیکھتے ہیں جو ابھی ایک ویزن دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا نام ٹانگسن ہے ٹانگسن کو اپنے ویزن میں ایک فیمیل وائس سنائی دیتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ اب اٹھ جاؤ اپنی ریل آئیڈنٹیٹی کو پہچانو جب تم اپنے ریل آئیڈنٹیٹی پتا کر لوگے تو تمہیں کئی سیکریٹس کا بھی پتا لگ جائے گا اس ویزن میں ٹانگسن کو اپنی بیڈ فارم بھی دکھائی دیتی ہے جس کے بعد ٹانگسن کی نینڈ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیلی والے کام میں لگ جاتا ہے ٹانگسن ایک بلیک سمیت ہے اور اپنے فادر کے ساتھ ہولی سپریٹ ویلیج میں رہتا ہے اس کے فادر امیشہ ڈرنک کیے رہتے ہیں گائز اس ڈراما میں آپ کو کئی کریچر بھی دیکھنے کو ملیں گے جن کے بارے میں آپ آگے کے اپیسوڈز میں جانیں گے آگے ٹانگسن جنگل میں آتا ہے اور اپنے سکل کی پریکٹس کرنے لگتا ہے وہ ایک کتاب کی یاد سے میجک سیکھتا ہے اس کی پہلی پاور ہوتی ہے پرپل ڈیمن آئی اس پاور سے ٹانگسن کسی بھی چیز کی سپیڈ کو سلو موشن میں دیکھ سکتا ہے اب ٹانگسن اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک کریچر کی آواز سنائی دیتی ہے ٹانگسن جب اس آواز کا پیچھا کرتا ہے اور وہاں پر چیک کرتا ہے تو وہاں پر ایک سپائیڈر ہوتی ہے جو اس پر اٹیک کر دیتی ہے ٹانگسن وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو وہ سپائیڈر بھی اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے ٹانگسن اپنے سیکنڈ پاور یوز کرتا ہے جو گوشٹ شیڈو ہوتی ہے اس پاور کی یاد سے ٹانگسن بہت سپیڈ سے بھاگ سکتا ہے جب کافی ٹائم تک وہ سپائیڈر ٹانگسن کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے تو ٹانگسن اس سپائیڈر کی آنکھوں پر اٹیک کرتا ہے جسے وہ سپائیڈر بلائنڈ ہو جاتا ہے پر اب بھی وہ سپائیڈر اس کا پیچھا کرتا ہے اور ایک پوائنٹ پر اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے کچھ آرم پہنچائے اس سے پہلے ہی ایک آدمی وہاں آ جاتا ہے اور اس سپائیڈر کو پکڑ لیتا ہے سپائیڈر اس آدمی پر اٹیک کرنے لگتا ہے اس پر وہ آدمی اپنی سپیریٹ فارم میں آ جاتا ہے جو ایک لون ولف ہوتا ہے اس کے پاس تین سپیریٹ رنگز بھی ہوتی ہے ان کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے آگے جانیں گے اب وہ سپائیڈر اس آدمی سے ڈر کر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹانگسن جب اس آدمی کو اس کی سپیریٹ فارم میں دیکھتا ہے تو وہ ڈر کر کہتا ہے کہ تم یومن ہو یا گوست اب یہ آدمی اپنی یومن فارم میں آتا ہے اور اپنا نام سویون تاؤ بتاتا ہے جو سپیریٹ وال سے ہے ٹانگسن اس سے اپنی جان بچانے کے لیے تھینکس کہتا ہے اور اس سپائیڈر کو پکڑنے جانے لگتا ہے سویون تاؤ اس سے کہتا ہے کہ وہ سپائیڈر مین فیس دیمن سپائیڈر ہے جو بہت ڈینجرس ہے پر تم نے اسے آسان اسے بلائنڈ کر دیا جو ایک سپیریٹ ماسٹری کر سکتا ہے یا میں آپ کو اس ڈراما سے ریلیٹیڈ کچھ ورڈز کا مین بتا دیتا ہوں سپیریٹ بیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسے کریچر جن کو مارنے پر سپیریٹ رنگز ملتی ہے جیسے وہ سپائیڈر جو ٹانگسن پر اٹیک کر رہا تھا سیکنڈ سپیریٹ رنگز ہے یہ رنگز اپنے آنر کی پاور کو بڑھاتی ہے اور کئی کلرز کی ہوتی ہے جو کریچر کی عمر پر ڈپینڈ کرتی ہے اور ان کو مارنے پر ملتی ہے سپیریٹ ماسٹر اس کو آپ ایک ٹائپ کا ٹائٹل یا ڈگری مان سکتے ہیں جو ان لوگوں کو ملتا ہے بینا کسی پاور کے ایک سپیریٹ بیسٹ سے فائٹ کیسے کی ٹانگسن اسے تھوڑے ٹائم بات کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ جاتا ہے وہ اپنے فادر کو اس بارے میں بتاتا ہے پر اس کے فادر اسے کچھ بھی نہیں کہتے ٹانگسن سپیریٹ بیسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ سپیریٹ بیسٹ ایسے کریچر ہوتے ہیں جن کو مارنے پر سپیریٹ رنگز ملتی ہے ٹانگسن کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سپیریٹ بیسٹ ایک پرکار کے وائلڈ اینیملز ہیں اس پر ٹانگسن کے فادر انگری ہو کر کہتے ہیں کہ وہ وائلڈ اینیملز نہیں ہیں ان میں بھی اچھے اور برے دو ٹائپ کی کیٹیگریز ہوتی ہے جو سپیریٹ بیسٹ ایک لاکھ سال سے زیادہ زندہ رہ جاتا ہے وہ ایک یومن فارم لے سکتا ہے پر کیونکہ سپیریٹ بیسٹ اور سپیریٹ ماسٹر میں ہمیشہ سے فائٹ ہوتی رہتی ہے اس کن بہت کم سپیریٹ بیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک لاکھ سال تک زندہ رہتے ہیں گائز ان باتوں کو یاد رکھنا ان کا مطلب آپ کو اس ڈراما کے اینڈ میں سمجھ میں آئے گا یا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ٹانگسن دوالوہ کانٹیننٹ میں رہتا ہے اور اولی سپیریٹ اس کے ویلیج کا نام ہے آگے سویون تاؤ اولی سپیریٹ ویلیج کے چیف سے بات کر رہا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سویون تاؤ اس ویلیج میں سپیریٹ ویل کے اکیڈمی کے سٹوڈنٹ چوز کرنے آیا ہے اب ویلیج چیف ٹانگسن کے پاس آتا ہے اور اس سے بھی سپیریٹ ماسٹر بننے کا کہتا ہے اور ٹانگسن کے فادر بھی وہیں ہوتے ہیں اور وہ ٹانگسن کو منع کر دیتے ہیں رات میں ٹانگسن اپنے فادر کو وہ کتاب دیتا ہے جس میں مسٹیریس ایون ٹریزر ریکوڈ کے بارے میں لکھا تھا اس کتاب سے ہی ٹانگسن نے پرپل ڈیمن آئی اور گوشٹ سیڈو جیسی پاور سیکھی تھی ٹانگسن کے فادر ٹانگسن سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس کتاب کو پورا یاد کر لیا ہے ٹانگسن جب اس بات کو کنفرم کرتا ہے تو اس کے فادر اس بک کو جلا دیتے ہیں اور ٹانگسن سے کہتے ہیں کہ سپیریٹ ویل کے کسی بھی پرسن کو تمہاری ایبلیٹی کے بارے میں پتا نہیں چلنا چاہیے ٹانگسن کہتا ہے کہ کیا یہ کتاب میری موم سے ریلیٹ کرتی ہے پر اس کے فادر بھی نہ کچھ گئی وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ٹانگسن کو پھر سے وہی وزن دکھائی دیتا ہے جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اس کے فادر بھی اس کے پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں ٹانگسن اپنے وزن کے بارے میں اپنے فادر کو بتاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جو ووئس مجھے سنائی دیتی ہے کیا وہ ووئس میری موم کی ہے اس پر اس کے فادر کوئی بھی جواب نہیں دیتے اور اسے پریکٹس کرنے کو کہتے ہیں آگے ٹانگسن چھپ کر اس جگہ پر جاتا ہے جہاں سویون تاؤ سٹوڈنٹ چوز کر رہا تھا سویون تاؤ سب کی سپیرٹ فارم دیکھنے کے بعد انہیں ایک سٹون پر ٹچ کرنے کو کہتا ہے جس سے اسے پتہ لگ سکے کہ کون کون سپیرٹ ماسٹر بننے کے قابل ہیں ٹانگسن وہاں سے جانے لگتا ہے تو سویون تاؤ اس سے کہتا ہے کہ تم بہت سٹرونگ ہو میں تمہاری سپیرٹ دیکھنا چاہتا ہوں اب ٹانگسن ایک سرکل میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنا رائٹ اینڈ چیک کرتا ہے تو اس کے آت میں ایک گراس گروہ ہونے لگتی ہے ٹانگسن کو اپنے لیفٹ اینڈ میں بھی کچھ فیل ہوتا ہے پر وہ اس بارے میں سویون تاؤ کو کچھ بھی نہیں بتاتا سویون تاؤ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری سپیرٹ کا نام بلو سلور گراس ہے جو ایک دم یوز لیس ہے اس سے تم فائٹ اٹیک اور ڈیفینڈ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب ٹانگسن اس سٹون کو ٹچ کرتا ہے جس سے وہ سٹون پورا گلو ہونے لگتا ہے سویون تاؤ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری سپیرٹ تو یوز لیس ہے پر یہ کافی عجیب ہے کہ تمہاری پاور بہت زیادہ ہے تمہیں نوو دنگ اکیڈمی جوئن کرنی چاہیے آگے ٹانگسن اپنے فادر کے پاس آتا ہے اور انہیں سپیرٹ ماسٹر بننے کے لیے پوچھتا ہے اس کے فادر جب اس کی سپیرٹ دیکھتے ہیں جو بلو سلور گراس ہوتی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ اس جگہ پر لاتے ہیں جہاں وہ بلیک سمیت کا کام کرتے ہیں ٹانگسن کہتا ہے کہ سویون تاؤ نے بتایا تھا کہ بلو سلور گراس یوز لیس ہے پر مجھے اس ٹائم اپنے لیفٹ اینڈ میں بھی کچھ فیل ہوا تھا اس کے فادر جب چیک کرتے ہیں تو وہ ٹانگسن سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس دو سپیرٹ ہے جو بہت ریر ہوتی ہے ٹانگسن اپنی سیکنڈ سپیرٹ کو دیکھتا ہے جو ایک ایمر ہوتا ہے اس کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ یہ کلیر سکائی ایمر ہے گائز یہ اس ڈراما کا سب سے پاورفل ویپن ہے پر ٹانگسن ابھی اس کا یوز کرنا نہیں جانتا ہے اس کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ یہ ایمر پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے ٹانگسن کے پوچھنے پر اس کے فادر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بلو سلور گراس ہے اسے ہی سیمر سے گارڈ کرنا یہاں ایز ای اوڈینس ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بلو سلور گراس میں کچھ تو ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا صرف ٹانگسن کے فادر کو چھوڑ کر اب ٹانگسن کے فادر اس سے سپیرٹ ماسٹر بننے کی پرمیشن تو دے دیتے ہیں پر اس کو دو کنڈیشن بھی بتاتے ہیں پہلی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ٹانگسن سپیرٹ ماسٹر بننے کے بعد سپیرٹ اول جوئن نہیں کرے گا اور سیکنڈ کنڈیشن میں ٹانگسن کو ایک آئرین اور کو نیڈل میں کنورٹ کرنا تھا اب ٹانگسن نیڈل بنانے لگتا ہے کئی مہینوں کے بعد ٹانگسن نیڈل بنا لیتا ہے اب وہ سپیرٹ ماسٹر بننے کے لیے جانے لگتا ہے پر جانے سے پہلے وہ ایک بار اپنے فادر کے پاس آتا ہے اور ان سے گلے لگ کر کہتا ہے کہ میں جلدی سپیرٹ ماسٹر بن کر واپس لوٹوں گا اب ٹانگسن نوہ دنگ اکیڈمی آ جاتا ہے ایک آدمی ٹانگسن سے اندر جانے سے پہلے اس کی سپیرٹ دکھانے کو کہتا ہے یہ آدمی اس ڈراما کا ایک سپیشل کیریکٹر ہے ٹانگسن کے بعد اس کے اوپر اس ڈراما میں سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے ویل اسے آپ سیکنڈ مین لیڈ بھی مان سکتے ہیں ٹانگسن اکیڈمی میں جانے لگتا ہے تو ایک دوسرا آدمی اسے روک دیتا ہے ٹانگسن اسے ایک بیچ دکھاتا ہے جو سویون تاؤ نے اسے دیا تھا جس سے ٹانگسن کو نوہ دن اکیڈمی میں ایڈمیشن مل جائے یہاں اس آدمی اور ٹانگسن میں بیس ہونے لگتی ہے کیونکہ اس آدمی کو لگ رہا تھا کہ نوہ دن اکیڈمی میں ایڈمیشن پانے کے لیے ٹانگسن نے کوئی نقلی بیچ بنایا ہے ورنہ سویون تاؤ جیسے سپیریٹ وال کے بڑے ماسٹر ایک نورمل سے لڑکے کو سپورٹ کیوں کرتے اب ٹانگسن اور دوسرے آدمی کی فائٹ کو روکنے کے لیے ایک اور کیریکٹر وہاں پر آتا ہے یہ نوہ دنگ سٹی کے لوڈ کا سن ہوتا ہے اس کا نام شیاؤ ہوتا ہے جو آدمی ٹانگسن سے بیس کر رہا تھا وہ اس کا سرونٹ ہوتا ہے شیاؤ ٹانگسن سے فرینڈشپ کر لیتا ہے اور اسے اس کی سپیریٹ کے بارے میں پوچھتا ہے ٹانگسن کہتا ہے کہ میری سپیریٹ بلو سلور گراس ہے یہاں وہ سرونٹ کہتا ہے کہ یہ سپیریٹ تو سب سے زیادہ یوز لیس ہے شیاؤ ٹانگسن سے اس کا پاور لیول پوچھتا ہے تو ٹانگسن بتاتا ہے کہ میرا پاور لیول فل ہے یہ سن کر وہ آدمی بھی احران ہو جاتا ہے جس نے سب سے پہلے ٹانگ سن سے اس کی سپریٹ کا پوچھا تھا ٹانگ سن وہاں سے جانے لگتا ہے تو یہ آدمی بھی اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے وہ ٹانگ سن سے اس کی سپریٹ دکھانے کو کہتا ہے ٹانگ سن اپنی بلو سلور گراس دکھاتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری سیکنڈ سپریٹ دیکھنی ہے کیونکہ صرف بلو سلور گراس سے تمہارا پاور لیول فل نہیں ہو سکتا ٹانگ سن کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی سیکنڈ سپیرٹ نہیں ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تم اب تک کے تیسرے ایسے پرسن ہو جس کے پاس سیکنڈ سپیرٹ ہے تھوڑے ٹائم کی بات چیت کے بعد ان دونوں میں فرینڈشپ ہو جاتی ہے یہ آدمی ٹانگ سن سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر ٹیچر نہیں ہوں پر اب سے تم مجھے گرینڈ ماسٹر کہو گے اب گرینڈ ماسٹر اور ٹانگ سن اکیڈمی کے ایک یارڈ میں آتے ہیں جہاں کچھ سٹوڈنٹ ریبٹس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹانگ سن اس کا ریزن پوچھتا ہے تو گرینڈ ماسٹر کہتا ہے کہ سپیرٹ ماسٹر بننے کے لیے سپیرٹ رنگز لینی پڑتی ہے جو ہمیں سپیرٹ بیسٹ کو مارنے سے ملتی ہے اور سپیرٹ بیسٹ کو مارنے کے لیے آپ کے من میں ذرا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے اس لیے شاو کے کہنے پر یہ ساری سٹوڈنٹ ان ریبٹس کو مار رہے ہیں آگے ہم اس ڈراما کی فیمیل لیڈ کو دیکھتے ہیں جو نوہ دنگ اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے آتی ہے شاو اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہ شاو کو کچھ بھی رسپونس نہیں دیتی تب ہی ایک سٹوڈنٹ شاو سے کہتا ہے کہ تمہارے ساری ریبٹس کو کسی نے پنجرے سے باہر نکال دیا ہے اب شاو ٹانگ سن کے پاس آتا ہے جس نے ریبٹس باہر نکالے ہوتے ہیں شاو اس سے اس کا ریزن پوچھتا ہے تو ٹانگ سن کہتا ہے کہ تم ایسے اینیملز کو بینہ وجہ کے نہیں مار سکتے شاو کہتا ہے کہ اگر ہم انہیں نہیں مارتے ہیں تو ہم سپیرٹ بیسٹ کو کیسے ماریں گے اگر تمہیں میری ٹیم جوئن کرنی ہے تو تمہیں ان ریبٹس کو مارنا پڑے گا اس پر ٹانگ سن شاو کی ٹیم چھوڑنے کو کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ٹانگ سن ایک دوسری ٹیم جوئن کرتا ہے یہاں پر ایک سٹوڈینٹ جس کا نام وینگ شنگ ہوتا ہے ٹانگ سن سے اس کی سپیرٹ کے بارے میں پوچھتا ہے ٹانگ سن کہتا ہے کہ میری سپیرٹ بلو سلور گراس ہے لیکن وانگ شنگ جب اس کا بیچ دیکھتا ہے تو اس سے فائٹ کرنے کا کہتا ہے تب ہی وہاں پر فیمیل لیڈ بھی آ جاتی ہے اس کا نام شاو وو ہوتا ہے شاو وو ٹانگ سن سے پوچھتی ہے کہ کیا تم یہیں پر رہوگے ٹانگ سن جب وہاں کہتا ہے تو شاو وو بھی اس کے ساتھ ہی رہنے کا کہتی ہے وینگ شنگ شاو وو کو منع کرتا ہے جس کے بعد ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے شاو وو کو فائٹ کرنا بہت پسند ہوتا ہے وہ ایک موو سے ہی وینگ شنگ کو نیچے گرہ دیتی ہے اب سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے جس میں وینگ شنگ دور جا کر گرتا ہے ویل یہ کافی فنی فائٹ ہوتی ہے اب شاو وو ٹانگ سن سے فائٹ کرنے کا کہتی ہے ٹانگ سن منع کرتا ہے جس کے بعد شاو وو اداس ہو کر کہتی ہے کہ صرف ایک فائٹ اب اس کا فیس دیکھ کر ٹانگ سن بھی مان جاتا ہے ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے ٹانگ سن صرف اپنا بچا بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ شاو وو کا فیس دیکھ کر اس پر اٹیک نہیں کر پاتا اب ٹانگ سن اپنی آرمان لیتا ہے شاو وو کہتی ہے کہ تم نے اپنی پاور تو یوز ہی نہیں کی اس پر ٹانگ سن کہتا ہے کہ میں نے اپنے پوری پاور یوز کی تھی ویل وہ اس ٹائم جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اب شاو وو اس ٹیم کی لیڈر بن جاتی ہے اور ٹانگ سن کے پاس والا بیڈ اپنے لیے لے لیتی ہے دراصل شاو وو نے جب ٹانگ سن کو سارے ریبٹس کو بچاتے دیکھا تھا تب سے ہی وہ اسے پسند کرنے لگی تھی کیونکہ شاو وو کی سپیرٹ بھی ایک ریبٹ ہی ہے آگے شاو وو کے وہاں سے جانے کے بعد وینگ شنگ ٹانگ سن سے کہتا ہے کہ اس ٹیم کا لیڈر تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم بعد گرینڈ ماسٹر کو ٹانگ سن کے چوٹ لگنے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اسے اس بارے میں پوچھنے آتا ہے ٹانگ سن کہتا ہے کہ میں اور وینگ شنگ فائٹ کرنے والے تھے تب ہی ایک جھومر میرے اوپر گر گیا اور ابھی میں ٹھیک ہوں آگے ٹانگ سن ایک بلیک سمیت کی شاپ پر آتا ہے اور وہاں کام کرنے لگتا ہے جس سے اسے کچھ پیسے مل سکے رات میں ٹانگ سن سو رہا ہوتا ہے تب ہی شاو وو بھی اس کے پاس آ کر سو جاتی ہے وہ ٹانگ سن کی آٹ بیٹ سنتی ہے جو بہت فاسٹ ہوتی ہے دراصل ٹانگ سن شاو وو کو اپنے اتنے پاس دیکھ کے نروس تھا پر وہ ان سب کو ڈریم سمجھ کر سو جاتا ہے اگلی صبح ٹانگ سن اٹھتا ہے تو اس کے سارے ٹیم والے اسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹانگ سن کو پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جب شاو وو اسے زاؤ شنگ ہاؤ کہتی ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سارے ٹیم والے اسے کیوں دیکھ رہے ہیں شاو وو ٹانگ سن سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں بال بنانا آتا ہے اب ٹانگ سن شاو وو کے بال بنانے لگتا ہے گائیز شاو وو کو ساری فیلنگز فیل کرنی آتی ہے پر وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہے لائک وہ کسی سے پیار تو کر سکتی ہے پر اسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پیار ہوتا کیا ہے اسی کے ساتھ اپیسوڈ ایک اور دو کا ایکسپلینیشن یہی اینڈ ہوتا ہے آپ کو یہ پارٹ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور گائیز یہ بھی ضرور بتانا کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس کا سیکنڈ پارٹ کا ویٹ کر رہے ہیں شیئے شیئے شو کان